بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی ایک پاڈور کے ویزے کے حوالے سے تو کافی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بہت اچھا رسپانس ملا مجھے اس ویڈیو کا کچھ لوگ جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں یہاں کا ویزہ اپلائے کرنے کے لیے تو کچھ لوگ انفرمیشن لینا چاہ رہے تھے مجھے ڈاکومنٹس کے حوالے سے اور انویٹیشن لیٹر کے حوالے سے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں مزید کچھ انفرمیٹیو باتیں ہیں یہاں کے حوالے سے آپ لوگوں نے ویڈیو مس نہیں کرنی ٹھیک ہے ویڈیو آپ مکمل دے گے تاکہ آپ تک مکمل معلومات یہ پہنچ سکے میرا نام عبدالحسیب ہے میں ایک پاڈور میں ہوتا ہوں یہاں سے آپ کو ٹریول کے حوالے سے انفرمیشن دیتا ہوں یہاں کے ویزے کے حوالے سے اور یہاں کا ماحول جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ویڈیوز کے ذریعے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مزید بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے سب سے پہلے جی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا نمبر جو ہے ہر ویڈیو میں منشن ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں آپ دوست میری بات کا برا نہ منائیے گا لیکن کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے اور جسٹ ایک نمبر آپ کا لے لیا ورس اپ کا اور آپ کو میسج کر دیئے تو پھر وہ میسج کا جواب میں دوں یا نہ دوں یا دیر سے دوں کیونکہ یہاں پہ رات ہوتی ہے اور پاکستان میں دن ہوتا ہے تو پائم کا کافی ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر کچھ دوست ناراض بھی ہوتے حالانکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جس وقت بھی میسج آتا ہے میں اسی ٹیم ریپلائے کرتا ہوں نہ کہ میں کوئی ایٹیٹیوٹ دکھاتا ہوں کہ میں یوٹیوبر ہے یا میں فلاں ہوں یا میں یہاں پہ ہوں نہیں میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے جو دوست مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں جن کو میں ریپلائے لیٹ دے رہا ہوں تو اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ رات ہوتی ہے تو میں یہاں پہ رات کو آپ دیفنیٹلی سوتے ہیں تو آرام کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو میسج کا ریپلائے جو ہے وہ لیٹ مل جاتا ہے اس کے علاوہ جی آپ پوچھتے ہیں جی ڈاکومنٹس کے حوالے سے تو میں تقریباً جتنی بھی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں میں ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کے لیے بہت زیادہ ڈاکومنٹس شروع میں بہت زیادہ ریکوائیڈ تھے جب یہ ویزا یہاں کی منسٹری میں سبمنٹ ہوتا تھا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ کو پاکستان سے ڈاکومنٹس آپ کے اٹیسٹ کروا کے اکتر ایمبیسی سے اور وہ آپ کو یہاں سینڈ کرنے ہوتے تھے ریجنل ڈاکومنٹس یہاں پہ منسٹری میں آپ کے ڈاکومنٹس سبمنٹ ہوتے تھے اور تب جا کے وہ منسٹری جو ہے آگے ایمبیسی کو کال کرتی تھی وہاں سے آپ کو ویزا ایشو ہوتا تھا بہت زیادہ مشکل پروسس تھا تو اب جو ہے اب تو انہوں نے ای ویزا کر دیا ہے پراپر یہ ایک لنک دے دیا ہے ٹھیک ہے آپ اس لنک پہ اپنا ڈیٹا اپلوڈ کریں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں اور آپ خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے جسٹ اپنے ڈاکومنٹس مکمل کریں ٹھیک ہے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو کیریکٹر سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا ایم آر سی اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو آپ کا بچ سیٹیفکیٹ اس کے بعد آپ کا پروف آپ انکم کہ آپ آمدنی آپ کا آمدنی کا ذریعہ ٹھیک ہے اس کا پروف آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور یہ تینوں ڈاکومنٹس جو ہیں یہ اٹیسٹڈ ہوں اور سپینش میں ٹرانسلیٹ ہوں ٹھیک ہے یہ تینوں ڈاکومنٹس آپ ریڈی کر لیں کو زیادہ مشکل نہیں ہے میرے خیال سے یہ چیزیں ریڈی کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک انمیٹیشن چاہیے ہوتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ خود اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک ٹریول پلین اٹیچ کرنا ہوگا ریٹن ٹکٹ کی ایک بوکنگ جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوگی اور آپ اپنا ڈیٹا اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اپنے بارے میں جو بھی معلومات ہوگی ٹھیک ہے یاد رکھئے گا جو بھی بھائی اگر خود اپلائے کرتا ہے تو انہوں نے ایمبیسی کا آپشن دیا ہوا ہے آن لائن لنک میں کہ آپ نے کونسی ایمبیسی سے یہ ویزا اپلائے کرنا ہے حالانکہ آپ کو ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایک آپشن ہوتا ہے تو آپ نے صرف اور صرف قطر کا جو ہے وہ اس میں نام ڈالنا ہے کیونکہ قطر جو ہے جو قطر میں ان کی ایمبیسی ہے وہ ہمارے ویزاز کو ڈیل کرتی ہے ٹھیک ہے تو ڈاکومنٹس میں آپ کو دوبارہ بتا چکا ہوں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے آپ اس کو خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ میری بھی سرویسز لے سکتے ہیں میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اگر آپ کو ایمیٹیشن لیٹر کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو ویزا سرویس لینی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہاں پہ میرے پاس لائر ہیں جن کو میں پیمنٹ کر کے اور کام کرواتا ہوں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ میرے یہاں پہ جتنے بھی لار ہیں جو بھی ہے وہ ایسے مجھے کام کر کے نہیں دے سکتے آپ دوستوں سے یہ سپیشلی گزارش ہے کہ جو دوست سنجیدہ ہے یہاں پہ آنے کے لئے تو کنڈلی وہ لوگ مجھ سے رابطہ کیا کریں آپ پہلے اس ملک کے بارے میں سرچ کر لیا کریں اور تھوڑی معلومات لے لیا کریں کہ یہ کون سا ملک ہے اور آپ میرا نمبر لے کے مجھے میسج کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایکواڈور ہے کہاں پہ تو بردر یہ میرے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے اور یہ کس طرح کی کنٹری ہے تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں ان کی غلطی نہیں ہے جتنی ان کو معلومات ہے وہ اسی حساب سے مجھ سے سوال کرتے ہیں لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو اس کنٹری کو بھی دبائی یا کتر یا پھر سعودیہ سمجھتے ہیں اور وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی دو سال کا پرمٹ یا ایک سال کا ورک پرمٹ ملے گا یہاں کا تو بھائی یہاں پہ یہ شکر نہیں ہوتا اب پہلے تھوڑے سی معلومات کر لیا کریں اس کنٹری کے حوالے سے یوٹیوب پہ اور بھی کافی ساری ویڈیوز پڑھی ہوتی ہیں آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کس کنٹری ہے کہاں پہ ہے یہ گوگل میپ میں نام لکھ کے چیک کریں کہ یہ کنٹری ہے کہاں پہ ٹھیک ہے تو جو سنجیدہ دوست ہیں میرے وہ مجھ سے رابطہ کریں بے شک بلکل اور میں انشاءاللہ ان کو جواب دوں گا ہر قسم کا کون سے دوست مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کچھ ایجنسیز ہیں جو مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں کچھ دبائی میں ہیں کچھ قطر میں ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا سے بھی کچھ دوست مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں یہاں پہ آنے کے حوالے سے تو کافی ممالک ہے جو میں آپ کو سارے نہیں بتا سکتا جہاں جہاں سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اس کی وجہ میرے خیال سے یہی ہے کہ میں یہاں پر اکیلا یوٹیوبر ہوں جس کی وجہ سے رسائی تھوڑی آسان ہوتی ہے میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے تو کافی دوست رابطہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اور آپ سے میری تو یہی گزارش ہے کہ آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں یہ ایک بہت اچھا موقع ہے آپ اس پر ٹرائی کریں ویزا اپلائے کریں اور یہ کوئی زیادہ ڈیفیکل نہیں ہے کچھ دوست گبرائے ہیں یہاں کے روٹ کے حوالے سے اور ویزا لینے سے پہلے ہی وہ مجھ سے روٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا روٹ کیسے بنے گا تو بھئی روٹ تو بنی جاتا ہے میں بھی روٹ پہ ہی آیا ہوں یہاں پہ اور جب میں آرہا تھا تو میں نے بھی رسک لیا ہے اور الحمدللہ یہاں پر پہنچ بھی گیا ہوں تو جتنے بھی پاکستانی ہیں یہاں پہ انڈینز ہیں تو ایسے ہی آئے ہیں بھائی روٹ بھی بن جاتا ہے جب پہلے آپ کے پاس ویزا ہوتا ہے تو پھر بھائی بعد میں آپ کا روٹ بنتا ہے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ پہلے آپ روٹ بنا لیں اور بعد میں آپ ویزا لینے تو اس چیز سے نہ گھبرائیں روٹ بھی بن جاتا ہے آپ کا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کا روٹ نہیں بنتا تو آپ ٹرانزٹ لے لیں یورپ کا ٹرانزٹ لے لیں ٹھیک ہے اٹھ دس پندرہ دنوں میں مل جاتا ہے تو وہ بھی ایزی ہے آپ کے لئے آپ اپنے ملک سے فلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹرانزٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹرانزٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں جا کے تو وہاں سے آپ فلائے کر کے یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو آنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اور آپ لوگ اگر ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس کو ضائع نہ کریں اور اپنا لک ازمائیں ٹھیک ہے اور تھوڑے سے پیسے اس پہ خرچ ہوتے ہیں بہت زیادہ خواہش نہیں ہوتے وہ بھی ٹین تھا جب یہاں پر لوگ دس دس بارہ بارہ ہزار ڈالر میں یہاں پر پہنچتے تھے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی آگے دس ہزار ڈالر دے کے آگے جاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ بھی وقت تھا اور اس ٹیم میں بھی لوگ آتے تھے لیکن اب تو بہت زیادہ ایزی ہے ٹھیک ہے اب تو آپ جسٹ اپنے ڈاکومنٹیشن مکمل کریں ویزا اپلائے کریں ٹھیک ہے اور آپ کو ویزے کا ریپلائے آ جائے گا انشاءاللہ ویزا لے کے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں آپ سے یہی باتیں دسکس کرنی تھی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اچھی معلومات کے ساتھ ایسا ہی آپ مجھے اپنا رسپانس دیتے رہیں مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں اور میرے ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مزید بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات اور یہ اپورچنیٹی جو ہے وہ ان تک پہنچ جائیں تو دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ